اسلام علیکم امید کرتا ہوں جتے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے تو جو بھی کوئی تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے جو نالجیبل ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں شیئر کر دوں آپ سے یہ جو میں نے وہ لیے تھے کوکٹو یہ ابھی چکس ہیں ابھی بچے ہیں یہ آگئے ہیں ہمارے اور یہ وہ والے ہیں یہ بہت زیادہ جو انہیں شرارتی ہوگئے ہیں یہ جو چھوٹے بچے تھے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ان کو فیڈ کیسے کروانی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ اڑنے کے قابل ہوگئے ہیں ٹھیک ہے ان کے پر بہت بڑے ہوگئے ہیں یہ دیکھیں ابھی ان کی کلپنگ کریں گے اور میں نے آج سیکھ ہے کہ کیسے کرنا ہے یہ ابھی میں کاٹ نہیں سکوں گا ویڈیو میں مگر صرف میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو سٹارٹ کے ان کے پانچ پر ہیں یہ بڑے والے یہ بیسیکلی یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ سپورٹیو ہوتے ہیں فلائنگ میں ان میں ایک ایک چھوڑ کے ایک ایک چھوڑ کے آپ نے پانچ پر کاٹ لینے سارے نہیں کاٹ رہے ہیں موسلی لوگ یہ والے جو لاسٹ والے ہوتے ہیں بڑے والے یہ سارے کاٹ دیتے ہیں سارے مت کاٹیں کیونکہ اگر یہ کہیں سے چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ سیدھے پھر زمین پر لگیں گے ٹھیک ہے اگر یہ آپ ایک ایک اس میں سے کاٹیں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کو اڑنی پائیں گے مگر یہ تھوڑا بہت خود کو بچا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہوتے ہیں یہ والے جو ان کے فیدرز ہوتے ہیں یہ بلکل ڈڈ ہوتے ہیں یہ لائیو نہیں ہوتے یہ ڈڈ فیدرز ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم اپنے ناخون کٹتے ہیں یا بال کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ابھی یہ ہو گیا تقریباً تین ماہ کی ہونے والے ہیں اور یہ اڑنا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ مجھے چیزیں پسند نہیں ہیں کہ ان کو مطلب بلکل ہیلپ لیس ہو جائیں مگر کیا کریں مجھے ایک مردبہ میں نے وہ چھوٹے بجیز رکھے ہوئے تھے چھوٹے جو آسٹریلین توتے ہوتے ہیں تو مجھے ایک دن جوش آیا تو میں نے اڑا دی یہ سارے مگر وہ الٹا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا وہ کوئوں نے مار دی سب کوئوں نے مار دی ٹھیک ہے جی تو یہ میں تھوڑا بتا رہا تھا آپ کو اور جو بھی جنہوں بڑز رکھے ہوئے ہیں یا جو رکھنا چاہ رہے ہیں چلیں ان کے لیے کوئی تھوڑا فائدہ ہوگا ویڈیو کے بعد سٹارٹ والا چھوڑ کے جو بڑے فیدرز ہیں اینڈ والے اس میں سے ایک ایک کاٹنا ہے آپ نے ایک چھوڑ کے ایک کاٹنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے کوکٹو آگے ہیں یہ ایک ویک بڑا ہے اس سے یہ تقریباً ایک مہینہ ساتھ دن کا ہے اور وہ ایک مہینہ کا ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کچھ ہی لگی ہوگی اپنا اپنے ازگر کے لوگوں کا فیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ